اسرائیل کی بدنامز مانا سیکرٹ ایجنسی موساد کے صفاق و خوخار چیف کی زندگی میں اس دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی جس دن وہ اپنے اس فلسطینی دیرینہ دشمن کو ٹھکانے لگانے میں کامجاب ہو گیا تھا لیکن وہ اس بات سے قطن بے خبر تھا کہ وہ ایک بہت اخترناک شخص کو یہودی قوم کی دائمی بربادی کے منصوبے پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کر رہا ہے اس پر اصرار شخص کا دعویٰ تھا کہ اس کے منصوبے کی تکمیل کے بعد یہودی قوم کو دنیا میں کہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اپنا مقروض چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی لیکن آخر وہ خطرناک منصوبہ کیا تھا یہی وہ سوال ہے جو کہ تاریخ کے اس انسنی خیز سچے واقعے کے شروع سے آخر تک آپ کو اپنی گرفت میں جکڑے رکھے گا اور جب جواب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بے اختیار چونک اٹھیں گے اہموس برنیٹ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا تھا جو مڑ مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئی جرمیاں اور کہتی سے باتیں کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ تمہیں مین پوائنٹس معلوم ہی ہوں گے تمہارا مطلوبہ آدمی پرسو رات روم سے یہاں پہنچا تھا ہمیں چونکہ اس کے بارے میں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی اس لیے ہم اس کی استقبال کے لیے ائرپورٹ پر موجود تھے جہاں سے اترنے کے فورن ہی بعد اس نے جنیوہ پیریس کا ایک اوپن ٹکٹ بھی خریدا تھا پھر اس نے برناڈر کے نام سے قرائے کی کار حاصل کی اس نے اپنا پتہ لینز آسٹریہ کلکھوایا تھا اس کا فرانس کا ٹکٹ بھی اسی نام سے تھا ڈرائیونگ لائسنس جرمیاں نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا آسٹریان برنیٹ نے جواب دیا اس نے کار کا قرائے پیشگی ادا کر دیا تھا اور کہا کہ کار کو وہ جنیوہ میں چھوڑ دے گا ہوں جرمیاں پر سوچ لہجے میں بولا اس کا مطلب ہے وہ جنیوہ جا رہا ہے جہاں سے پیریس جانے کے لیے جہاز پر سوار ہوگا بلکل یہی بات ہے برنیٹ نے جواب دیا اس کے باری اوورکوٹ کا کالر اس کی تھوڑی سے ٹکرا رہا تھا اس نے کوٹ کے بٹن کھول دیئے اور بیچانی سے سیٹ پر پہلو بدلتے ہوئے بولا میں نے اپنے اسسسٹنٹ ٹیڈی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے اور پیریس میں بھی اپنے آدمیوں کو خبردار کر دیا ہے وہ جنیوہ یا پیریس میں ایک لمحے کو بھی ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں ہو سکتا وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا پھر بات جری رکھتے ہوئے کہنے لگا وہ جنیوہ کے لیے مین روڈ سے روانہ ہوا تھا لیکن تقریباً پانچ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پائرنٹ سے ذرا آگے اس نے میر روڈ چھوڑ دیا تقریباً آدھی رات کے لگ بگو لیبران نامی ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ گیا تھا اس نے کار ایک اپارٹمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑی کر دی تھی اس گاؤں میں صرف چار پانچ عمارتیں بڑی ہیں باقی تمام عمارتیں چھوٹی ہیں رات اس نے گاؤں میں گزاری ٹیڈی کی ریپورٹ کے مطابق وہ اس وقت بھی لیبران میں موجود ہے کیا اس دوران وہ گھر سے باہر نکلا تھا یا کوئی اس سے ملنے آیا تھا اس مرتبہ جرمیہ نے آگے جھکتے ہوئے پوچھا اسے کئی مرتبہ گاؤں میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا ہر مرتبہ اس کے ساتھ ایک بڑی عورت بھی دیکھی گئی ہے وہ عورت کون ہے اس کا نام کیا ہے جرمیہ نے جلدی سے پوچھا پتہ نہیں برنیڈ نے کندے اچھکاتے ہوئے جواب دیا یہاں ہمیں کمیونکیشن کے مسائل درپیش ہیں سوزر لینڈ کے قانون کے مطابق ہم یہاں وائرلیس استعمال نہیں کر سکتے ہمارا دارومدار ٹیلی فون پر ہے لیبرون ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں کوئی ہوتل بھی موجود نہیں ہے یہاں سے دس کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی سرائے ہے سرائے میں اگرچہ ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے لیکن وہاں بھی ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہے تمام کالے ایکسچینگ کے توسط سے ہوتی ہیں اس لئے ٹیڈی سے ہماری گفتگو بہت ہی مختصر رہتی ہے اس کا مطلب ہے تم اسے کوئی بھی مدد نہیں بیچ سکتے اس طرح کسی کو شبہ ہو سکتا ہے جرمیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک کہتے ہو برنیر نے کہتے ہوئے جیب سے سگریٹ کیس نکال لیا اسے کھول کر ایک سگریٹ ہونٹو میں دبا لیا لیکن جرمیا کے چہرے پر ابر آنے والے ناغواری کی تاثرات دیکھ کر اس نے سگریٹ سلگانی کے بجائے اسے دوبارہ سگریٹ کیس میں رکھ لیا لیبرونٹ جیسے گاؤں میں کوئی اجنبی کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا خاص طور پر ایسے موسم میں اگر کوئی اجنبی گاؤں میں آ کر ٹھہرتا ہے تو وہ خود بخود مشکوک ہو جاتا ہے یہاں کے مقامی باشیندے اور وہ عورتیں بھی غالباً مقامی ہی ہیں ایسے شخص کو فوراً وہ تار لیں گے مجھے ٹیڈی کے بارے میں بھی اندیشہ ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ ٹیڈی جس بیس میں یہاں آیا ہے وہ ابھی تک فاش نہیں ہو سکا ہے بسورت دیگر وہ یہاں موجود نہ ہوتا وہ کس بیس میں ہے؟ اس مرتبہ ایموس سیندفر نے سوال کیا برنیڈ نے جواب دینے کی بجائے ناغواری سے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا پھر جرمیا کی طرف دیکھنے لگا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا برنیڈ کے اس طرز عمل پر ایموس کے دانت میچ گئے وہ خنخار سے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ برنیڈ اس کی پرواہ کی اب غیر جرمیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ہمارے خیال میں لبرون جیسی جگہ کے بارے میں کوئی ایسا کور ہونا چاہیے تھا کہ کسی خوشوبہ نہ ہو سکے لہٰذا اس علاقے کے مطابق ہم نے ٹیڈی کے لیے ایک کور تلاش کر لیا ہے وہ یہاں ایک نئے ڈٹر جن پورٹر کی مارکیٹنگ کے سلسلے میں سروے کر رہا ہے وہ ٹیڈی بھی ذہین آدمی ہے اس کی گاڑی میں اس طرح کے کئی شعب دے برے رہتے ہیں سابی کے آدمیوں کی کیا ریپورٹ ہے جرمیا نے پوچھا سابی موساد آپریشنل ٹیم کا کمانڈر تھا وہ لوگ بھی پہنچنے والے ہیں برنیڈ نے جواب دیا کار کا اندرونی درجہ حرارت بڑھ رہا تھا اور برنیڈ کی پیشانی پر پسینے کی کترے چمکنے لگے تھے اس نے اپنے کوٹ کے بٹن بھی کھول دیئے چار افراد جن میں تین آدمی اور ایک عورت شامل ہے پیری سے اور دو آدمی تیلہ بیب سے سویس ائرلائن کے ذریعے تم سے تقریباً ایک گھنٹے پہلے جنیوہ پہنچ چکے ہیں سابی بھی آ چکا ہے دو اور لڑکیاں آج رات میونیخ سبج جائیں گی یہ لوگ ہواتمہ کیس پر کام کر رہے تھے لیکن تمہاری ہدایت پر ہم نے انہیں وہاں سے ہٹا لیا تھا ایموس نے جرمیا کو بتایا اس آدمی کی تصویریں ہمیں کب مل سکیں گی تاکہ میں یہ تصدیق کر سکوں کہ وہ ہمارا مطلبہ آدمی ہے یا نہیں جرمیا نے برنیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیتی اور ایموس نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ لیلے ہیمر میں ایک غیر مطلقہ آدمی کو ریڈ پرنس کے شبے میں موت کے گارڈ اتار دیا گیا تھا اور غالباً جرمیا کو وہ سب کچھ یاد تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس مرتبہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے وہ خود تصدیق کر لینا چاہتا تھا کہ مطلوبہ آدمی وہی ہے یا کوئی اور ہے تصویریں ہمیں صبح مل جائیں گی برنیڈ نے کہا ٹیڈی نے آج چوری شپے اس نوجوان اور بڑی عورت کی کچھ تصویریں کھینچی تھی میرا ایک آدمی آج رات لیبرون سے باہر ایک خفیہ مقام پر ٹیڈی سے ملاقات کرنے والا ہے وہ رات کے آخری پہر یہاں پہنچ جائے گا اور صبح ناشتے کی میز پر تمہیں تصویریں مل جائیں گی جرمیا نے جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا کار میں گہری خاموشی چھا گئی اس کیس میں اپریشنل ٹیم کے استعمال کے بارے میں برنیڈ کو اپنے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا تھا بلاخر جرمیا کی آواز نے خاموشی کا سینہ چاک کیا جس شخص کے لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا گیا ہے میری نظروں میں وہ اس وقت دنیا کا اہم ترین آدمی ہے اس کے لیے اگر مجھے اسرائیل کی پوری انٹیلیجنس کو بھی استعمال کرنا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا وہ چند لمحوں کو خاموش ہو گیا اس کے چہرے پر شکنے سی ابرائی تھی لیکن وہ جملہ مکمل کرتے ہوئے بولا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے میں اسے اپنے سامنے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے چند سوالوں کا جواب حاصل کر سکوں تمہاری ہدایات کے مطابق فری بورک کے نواب میں ایک مکان کا بندبست کر دیا گیا ہے جرمیا نے اس بات میں سر ہلایا اب لیبرون جانے کی ضرورت نہیں ہے آدھی رات کو وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ گاؤں کی پوری آبادی کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیا جائے آج رات آرام کرنے کے بعد ہم صبح حرکت میں آ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آدمی جب شکار پر جبٹیں تو میں بھی قریب ہی موجود رہوں کیتھی سب بھی ایموس اور تم صبح چھے بجے میرے کمرے میں پہنچ جانا وہ لوگ ابھی تک پارکنگ لارٹ پر کھڑی کار میں بیٹھے ہوئے تھے اب برنیڈ نے سیدھا ہوتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی کچھ ہی دیر بعد وہ حالی ڈین پہنچ گئے جہاں فرضی ناموں سے ان کے لئے کمرے مخصوص تھے برنیڈ کیتھی کو اپنے ساتھ لے گیا جبکہ جرمیا اور ایموس لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچ گئے جہاں ان دونوں کی کمرے ساتھ ساتھ تھے ایموس پہلے جرمیا کے کمرے میں داخل ہوا اس نے ایسا صرف احتیاط کے پیشے نظر کیا تھا اس کے چند سیکنڈ بعد جرمیا بھی اندر آ گیا اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا ایموس جرمیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلا میرا خیال ہے کہ آج رات ہم زیادہ دیر تک نیر نہیں لے سکیں گے لیکن تم نے تو برنیڈ سے ایموس کچھ کہتے کہتے رک گیا اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ جرمیا برنیڈ کے سامنے اپنے اصل منصوبے اور اس پر عمل درامت کے وقت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا جرمیا اس نہری اصول پر کاربند تھا کہ کسی معاملے میں کسی کو اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے جتنا اس کے لئے جانا ضروری ہو سابی کو یہاں بلالو جرمیا نے کہا اس کے پاس نقشے اور دیگر تمام میٹیریل موجود ہونا چاہیے ہمیں کم سے کم وقت میں فیصلہ کر کے آپریشنل ٹیم کو سرشتلو ہونے سے پہلے پہلے روانہ کر دینا چاہیے ان میں سے ایک کسی ٹیلی فون کے قریب موجود رہے گا جیسے ہی میں اور کہتی تصویروں کی تصدیق کر لیں گے انہیں گرین سگنل دے دیا جائے گا مارے پاس وقت بہت کم ہے صبح صویرے ہشکار کو گریف میں لے لینا چاہیے ٹھیک ہے ایموس نے کہا اس کا ہاتھ پہلے ہی دروازے کی ناب پر پہنچ چکا تھا دفعہ تن وہ پیچھے مڑا اور جرمیا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا ملر سے اپنے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے بعد تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے تم نے اپنے آساب پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد رکھا ہے ایموس جرمیا نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا مطمئن رہو مریم کسی اور ویکنڈ پر تمہارے ساتھ جا سکتی ہے ایموس کی کانوں کی لویں تپنے لگی اس کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جیسے اس کا سارا خون اس جگہ سے مٹایا ہو اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ بڑا اس کے اور مریم کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا لیکن ایک بات یاد رکھو جرمیا نے کہا میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی بیویوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوں میرے خیال میں کم از کم بیوی سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے ایموس جیسے کٹ کر رہ گیا اس نے باہر نکل کر آج تکی سے دروازہ بند کر دیا اس پہاڑی سڑک پر راستہ تیک کرنے میں اس لیٹرون کار کو کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی بلندی پر پہنچ کر وہ نشیب میں وادی کی طرف اترنے لگی جسے دن نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا برنیڈ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا اس کا مو پھولا ہوا تھا جب سے اسے پتا چلا تھا کہ جرمیہ رات بار سابق اسلاح مشورے سے اس منصوبے کی تفصیلات تیک کر چکا ہے اور آپریشنل ٹیم بھی اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے اس وقت سے اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ٹانگیں پھلائے بیٹے ہوئے ایموس کے ہنٹوں پر تنزیہ سے مسکراہت تھی منصوبہ سازی میں برنیڈ کو نظر انداز کیے جانے پر وہ بہت خوش تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیتھی اور جرمیہ اپنے گرٹنوں پر پھیلی ہوئی تصویروں کو دیکھ رہے تھے جو تیشدہ وقت سے ایک گھنٹے کی تاخیر سے انہیں فراہم کی گئی تھی اس میں شبہ نہیں تھا کہ وہ مل رہی تھا اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا جس میں اسے سلامہ کی تدفین کے موقع پر دیکھا گیا تھا بعض تصویروں میں دبلی پتلی سی وہ بوڑی بھی تھی اس کے بال سفید ہو چکے تھے اس نے خرگوش کی خال کا سستے قسم کا کوٹ اور پرانے قسم کے شوز پہن رکھے تھے ایک تصویر میں وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے یہ تصویر باہر سے کھینچ گئی تھی جبکہ ریسٹورنٹ کے اندر خاصہ حجوم نظر آ رہا تھا ایک اور تصویر میں بھی انہیں سڑک پر ٹہلتے ہوئے دکھایا گیا تھا ملر نے بڑیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا بڑیہ کے چہرے پر کرختی کے تاثرات تھے لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سے چمک تھی لگتا تھا جیسے وہ برائے راست کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہو ہوتل پہنچنے کے بعد جرمیا نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملا کر پہلے سے تیشدہ لفظ ایور گرین دوھرا کر فون بند کر دیا یہ ملر کو اغواہ کرنے کے لیے گرین سکنل تھا اس کے بعد انہوں نے پوری طرح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور بڑی اجلت میں ہوتل سے نکل گئے تھے وہ کیا ہے برنیڈ بڑھ بڑھایا اس کے سامنے دند میں اچانے کی دو ہیولے ابرائے تھے برنیڈ ایسٹریڈنگ ویل پر قدرے آگے جھوک کر غور سے ان ہیولوں کی طرف دیکھنے لگا کاریں وہ ایک بار پھر بڑھ بڑھایا اور ایک سیکنڈ بعد اس کے موز سے بے اختیار نکلا ماری کاریں اس نے بڑی احتیاط سے اپنی کار سردگ پر کھڑی ہوئی ان دونوں کاروں کے پیچھے روک لی اگلی کار میں سے ایک انسانی ہیولہ نمدار ہوا وہ ایک سیکنڈ کو سیٹرون کے سامنے رکھا پھر اس نے آگے بڑھ کر پچھلا دروازہ کھول دیا وہ موساد کی آپریشنل ٹیم کا سربراہ ثابی تھا بری خبر ہے جرمیا وہ دروازے میں گسنے کی کوشش کرتے ہوئے بھلا کیتھی اور جرمیا اسے جگہ دینے کے لیے سیٹ کے دوسری طرف سے رکھ گئیں مارا پنچی ایک گھنٹہ پہلے اڑ چکا ہے اور اب پنجرہ خالی ہے کیا بکواس کا رہے ہو جرمیا کے حلق سے بیڑیے کسی غراہت نکلی وہ ایک گھنٹہ پہلے روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نکل گیا تھا سابی نے جواب دیا سردک شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جس وقت ہم نے تمہارا گرین سگنل ریسیو کیا تھا اس وقت وہ اپنے مکان سے نکل کر سڑک پر پہنچ چکا تھا تم نے سگنل دینے میں اتنی دیر کیوں کر دی تصویریں تیار نہیں ہوئی تھی کہتے ہوئے جرمیا کے دانت بینچ گئے اس کے ساتھ ہی اس نے خونخار نگاہوں سے برنیڈ کی طرف دیکھا بہرحال سابی نے کندے اچکاتے ہوئے کہا تمہارا گرین سگنل ملنے میں اتنی تاخیر ہو چکی تھی کہ اس پر کابو پانے کی کوشش کرنا بیکار ہوتا کیونکہ ہم ہائی ویپر کوئی ایسی حرکت کر کہ ایک سکسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے ایموس نے کنکھیوں سے جرمیا کی طرف دیکھا اس نے بڑے میاں کو کبھی بھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا وہ بلکل بہیسو حرکت بیٹھا ہوا تھا آنکھوں سے چنگاریاں سے پھوٹ رہی تھی اب وہ کہاں ہے بلاخر اس نے پوچھا ٹیڈی اس کے تاکو میں گیا تھا سابی نے کہا جنیوہ میں رکے بغیر وہ کونی ٹیاریا ائرپورٹ پر پہنچ گیا اور کسٹمز وغیرہ سے نمٹنے کے بعد اس وقت پیریس جانے والی پہلی پرواز میں سوار ہونے کے منتظر ہے انتہائی محنت سے تیار کی ہوئے منصوبے کمحیز اس لیے بیڑا غرق ہو گیا کہ وہ کمبخت ٹیکنیشن وقت پر تصویریں تیار نہیں کر سکا تھا لانت ہو اس پر ہم اسے پیریس میں بھی پکڑ سکتے ہیں سابی نے کہا مارے آدمی ائرپورٹ پر اس کے منتظر کھڑے ہوں گے اہمکانہ باتیں مت کرو پیریس میں اس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں کی بات اور تھی وہ ہماری مٹی میں تھا اس کے باوجود نکل گیا اس کے خاموش ہوتے ہی کار کی فضا میں سناٹا تاری ہو گیا چند رمو بعد جرمیا نے ہی زبان کھولی تھی معلوم کیا وہ بڑیا کون ہے تمہارے گرین سگنل ملنے سے پہلے میں نے ٹیڈی سے اس معاملے میں بات کی تھی اس نے بتایا تھا کہ ایک موقع پر اس نوجوان نے بڑیا کو میوٹی کہا کر مخاطب کیا تھا میوٹی جرمن زبان میں ماں کو کہتے ہیں ماں جرمیا کے چیرے پر الجن کے تاثرات ابرائے وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا سابی نے کندے اچھ گئے لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اڈریس ہمیں معلوم ہے نام کا بھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اب چلو یہاں سے جرمیا نے کہا کیا اب تم اس مکان پر جانا پسند کرو گے جو تمہارے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مرتبہ ایموس بولا کیا ٹیم کی آدمیوں کو میں کہتا ہوں چلو جرمیا کے حلق سے غراہت سے نکلی سابی تم ہمارے ساتھ ہی رہو اور برنیڈ کو راستے کے بارے میں ہدایات دیتے رہو برنیڈ نے انجن سٹارٹ کر دیا انہیں گاؤں میں سے داخل ہو کر گزرنا پڑا تھا برنیڈ نے کار کی رفتار تیز کر دی تھی ایموس اپنی جگہ بے حیث و حرکت بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا بڑا خوبصورت گاؤں تھا چھوٹے چھوٹے کارٹیج بڑے اچھے لگ رہے تھے ایک چھوٹا سچرچ بھی نظر آ گیا تھا ایک چھوٹا سچرچ بھی نظر آ گیا تھا ایک چھوٹے پر برنیڈ نے رفتار کم کیا بغیر گاڑی اچانے کی دائیں طرف والی سڑک پر مور دی کار اس گوڑا گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی جس پر دودھ کے بڑے بڑے کیان لدے ہوئے تھے کار کی وجہ سے گوڑے بے قابو ہو گئے تھے بڑے گاڑی بان نے گوڑوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے عجیب سی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا دو چار منزلہ امارتیں گاؤں کے جنوبی سرے پر واقع تھی سرخ چھتوں والے خوبصورت ولاز کے مقابلے میں یہ بے رنگ امارتیں خاصی بدی لگ رہی تھی وہ ہے اس بڑیا کا مکان سابی نے بائیں طرف سڑک کی کنارے پر واقع تیسرے مکان کی طرف اشارہ کیا مکان کے برامدے میں ابھی تک زرد روشنی والا بلک جل رہا تھا اس طرف سے آو جرمیہ کیتھی نے کہا لیکن جرمیہ نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں تھی وہ گیٹ کے دائیں طرف رکھ کر لیٹر باکس پر لکھا ہوا نام پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا دفتان وہ اس طرح بے حیث و حرکت ہو گیا جیسے وہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا ہو اسے اپنی رگوں میں خون منجمید ہوتا ہو محسوس آنے لگا کیا بات ہے جرمیہ کیتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا جٹکا دیتے ہوئے پوچھا جرمیہ آپ بھی بے حیث و حرکت کھڑا تھا اس کا چہرہ راکھ کی طرح مرجائے ہوا اور آنکھیں پھٹی ہوئی سی تھی بلاخر اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلی سے گیٹ پر لگے ہوئے لیٹر باکس کی طرف اشارہ کیا نینہ کولائی شیک وہ بڑھ بڑھ آیا او میرے خدا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا بادامی رنگ والا دبلہ پتلا کیتا سینوسی سفارت خانے کی امارت میں اپنے دفتر کی کرسے پر بیٹھا سامنے والی دیوار کو گھو رہا تھا اس کا مو اس طرح پھولا ہوا تھا جیسے کسی بات سے ناراض ہو یورپین لباس میں وہ اپنے آپ میں عجیب سی بیچانی محسوس کر رہا تھا کوٹ اس کے استخانی جسم پر خاصا ڈیلا تھا کلف لگے ہوئے کالر اور ٹائی کی گرہ سے اسے اپنا سانس گھڑتا ہوئے محسوس ہو رہا تھا کیتا سینوسی کو کئی وجوہات کی بنا پر پیریس سے نفرت تھی سخت سردی شہر کے علاقے میں لوگوں کی بیڑ بار سڑکوں پر دندناتی ہوئی کاریں کاروں سے زیادہ توافی ہر راگیر کو گیرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتی اور بگڑا ہوا معاشرہ سینوسی ابھی تک اس عیاش قوم کو نہیں سمجھ سکا تھا اگر اس کے بس میں ہوتا تو بہت عرصہ پہلے یہاں سے باگ کر اپنے وطن پہنچ چکا ہوتا جہاں وسیع عریض ریت کے سمندر میں کاروانوں کی اونٹوں کی گردنوں میں بنی ہوئی گنٹیوں کی آوازیں بڑا سہر انگیز تاثر پیش کرتی تھی وہ ایک چرواہی کا بیٹا تھا اس کی ماں کا تعلق بھی ذرا کہ پہاڑی علاقے میں آباد ایک قبیلے سے تھا اس کے تین بائی اور بھی تھے سترہ سال کی عمر میں اس نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیا تھا یہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کا کم از کم ایک بیٹا فوجی آفیسر بنے اور یہ کرا کیتا کے نام نکلا تھا کیتا بزدل نہیں تھا ایک مرتبہ فوجی وردی پہن لینے کے بعد اس نے کبھی بھی فوج سے باگنے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن فوج کی سخت پابندیاں اسے پسند نہیں تھی اس کے باوجود اس نے کبھی فوجی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی تھی ایک روز دارنا بیچ کے قریب فوجی مشکوں کے دوران اس کے کیپٹن نے اچانے کی اسے اپنے خیمے میں طلب کر لیا جہاں گہری رنگت کا ایک میجر بھی بیٹھا ہوا تھا جس کی سرخ آنکھوں سے چنگاریاں سے پھوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میجر نے اسے فوجی اور مذہبی رجحانات کے بارے میں متعدد سوالات کیے اس واقعے کی تین مہینے بعد وہ تند خو میجر جو اب کرنل بن چکا تھا لیبیا کا حکمران بن گیا اس نے ایک پورامن انقلاب کے ذریعے شائع ایدریس سینوسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر انانی حکومت خود سنبھال لی تھی کیتا سینوسی کو لیفٹینینٹ کے عہدے پر ترقی دے کر اسلامی ریپبلک آف لیبیا کے پہلے صدر کرنل کذافی کی پرسنل سیکیورٹی کا انچارج مقرر کر دیا گیا تھا کیتا سینوسی جلد ہی اس گروپ میں شامل ہو گیا جو لیبیا کی سرحدوں سے باہر کذافی کے خفیہ منصوبوں کی تکمیل کا ذمہ دار تھا کئی حریت پسندانہ تحریکوں میں حصہ لینے کے علاوہ کیتا سینوسی فلسطینی حریت پسندوں کی تنظیم پی ایل او اور لیبیا کی حکومت کے درمیان افسر رابطہ کی فرائز بھی انجام دے رہا تھا وہ کئی یورپی مالک کا سفر بھی کر چکا تھا جہاں لیبیا کے سفارت خانوں میں اس نے ایسے شعبے قائم کیے تھے جہاں سے فلسطینی حریت پسندوں اور ان کے حمایتیوں کو اسلحہ اشناختی کاغذات اور فانز مہیا کیا جاتے تھے کچھ عرصہ قبل کیتا سینوسی کو پیریس میں لیبیا سفارت خانے میں سیکیورٹی انچارز بنا کر بیج دیا گیا تھا اس علاقے میں پی ایل او سے تعلق رکھنے والے حریت پسند اور ان کے حمایتی اب اسے رابطہ قائم کرتے تھے گزشتہ ہفتے اسے اوپر سے اطلاع ملی تھی کہ ایک یورپی نوجوان اس سے رابطہ قائم کرنے والا ہے یہ پیغام اسے خود یاسر عرفات نے دیا تھا احتیاط کے پیش نظر اس متوقع ملاقات تک کا اصل نام نہیں بتا گیا تھا لیکن یاسر عرفات کی طرف سے ملنے والے خفیہ پیغام میں اسے السادق کا فرضی نام دیا گیا تھا کیتا سینوسی کو ہدایت کی گئی تھی کہ اس یورپی نوجوان کی ہر ممکن مدد کی جائے اس کے لیے اگر کوئی موجودہ مشن ملتوی بھی کرنا پڑے تو اسے بھی دریغ نہ کیا جائے آج صبح ہی اس یورپی نوجوان نے کیتا سینوسی کو فون کر کے خفیہ الفاظ کے ذریعے اپنی شناخت کرا دی تھی کیتا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ایوین یو مارسیو پر واقع سفارت خانے میں کسی کے نظروں میں آئے بغیر اقبی دروازے سے کسی طرح اندر داخل ہوا جا سکتا تھا اور اب کیتا سینوسی اپنے دفتر میں بیٹھا اسی کا منتظر تھا اس کا وہ پرسرار ملاقاتی کسی بھی لمحے آ سکتا تھا دفت ان میز پر رکھے ہوئے سیاہ رنگ کے ٹیلی فون کی گنٹی بج اٹھی سینوسی اپنے خیالات سے چونگ گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تمہارا مہمان پہنچ گیا ہے ریسیور پر عربی میں کہا گیا لہجہ برائے ہوا تھا اسے اندر بیج دو سینوسی نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور ایک گہرہ سانس لیتے ہوئے ٹائے کی گرہ ڈیلی کرنے لگا لابی کی آخری سرے پر ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اور چند سیکنڈ بعد ایک طویل کامت سہت مند نوجوان اندر داخل ہوا اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور اس نے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک نیا بریف کیس لٹکا رکھا تھا سینوسی نے ایک جٹکے سے کرسی چھوڑ دی تھی اپنے ملاقاتی کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابرائے تھے وہ ملر تھا لیکن اس نے سینوسی صحات ملانے کی بزرورت محسوس نہیں کی تھی وہ ائرپورٹ سے سیدھا یہاں آیا تھا جہاز اترنے کے بعد وہ صرف چند منٹ کو لاکر سے اپنا بریف کیس نکالنے کے لیے لگیج روح میں رکا تھا اسے سفارت خانے میں آنا اور ایک ڈپلومیٹ سے مدد لینا پسند نہیں تھا کیونکہ اس کے خیال میں یہ میتھرڈ اور اس کی فطرت کے خلاف تھا ایسا کرنا اس کے منصوبے کے حق میں بھی مفید نہیں ہو سکتا تھا یہ منصوبہ اس نے بنایا تھا انتقام وہ لینا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا بھی اس کے اس انتقام شریک ہو لیکن سلامہ کی تدفین کے روز جیسر ارفات سے اسلام مشورے کی بات یہ تیہ ہوا تھا کہ پیریس میں لیبیا کے سفارت خانے سے مدد لینا اس کے منصوبے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے خارجی طور پر ہی صحیح سینوسی اس معاملے میں اس کی ہر ممکن مدد کرے گا میں السادق ہوں اس نے سامنے کڑے ہوئے سینوسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس ریٹیچی کیس میں ایک ہتھیار موجود ہے اسے ایک ہفتے کے اندر نریروشلم کے ایک پتے پر پہنچانا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کی سائٹ اڈجسمنٹ کے لیے فائر کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ ہاؤ سینوسی سارے ہلاتا ہوا دروازے کے طرف بڑھ گیا وہ لابی عبور کر کے دائیں طرف ایک دروازے کے سامنے رک گیا سینوسی نے جیب سے چابیوں کو گچھا نکال کر ایک چابی متخب کر کے دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دوسری طرف بھی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا وہ دروازہ بھی مکفل تھا سینوسی نے تعلق کھول دیا اس دروازے کے دوسری طرف ایک زینہ تھا جو نیچے تیہ خانے میں چلا گیا تھا نیچے بھی ایک کمرہ تھا لیکن اس کمرے کے سامنے والی دیوار فرش سے چھت تک پلاسٹیک کے موٹے پیڈنگ میٹیریل سے ڈکی ہوئی تھی دروازہ کے قریب ہی اندر کی طرف ایک بارک برکم آدمی بیٹا ہوا تھا اس کی بارک موچے تھوڑی سے بھی نیچے لٹکی ہوئی تھی وہ کوئی پرانا میکزین پڑھ رہا تھا جسے اس نے فوراں ہی میزگ نیچے پھینک دیا میزگ نیچے وہ میکزین میلر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا وہ فرانسیسی میکزین تھا جس کے سر ورک پر ایک عورت کی اوریاں تصویر تھی وہ شخص مشتبہ نگاہوں سے میلر کی طرف دیکھنے لگا اس کا ہاتھ بیلٹ میں اڑسے ہوئے باری ریوالور کے دستے پر پہنچ گیا تھا سنوسی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر پیڈنگ میٹیریل والی دیوار کا دروازہ کھول دیا